اللہ و برکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا سبق ہے یہ نظم ہے جس کا نام ہے پاکستانی جھنڈا اب اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کا جھنڈا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس میں دو رنگ ہیں ایک گرین یعنی سبز اور دوسرا وائٹ یعنی سفید آپ کو نظر آ رہا ہے گرین حصہ اس کا جو ہے وہ بڑا ہے لارجر ہے یہ پورے جھنڈے کا تین چوتھائی ہوتا ہے یعنی تھری فورت حصہ اور سبز حصہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اور جبکہ سفید حصہ ون فورت ہوتا ہے یعنی ایک بٹا چار یعنی چوتھا حصہ حصہ ہوتا ہے جھنڈے کے پورے سائز کا اور یہ غیر مسلم لوگ جو پاکستان میں ان کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت چاند اور ستارہ بنا ہوا ہوتا ہے اور جس طرح کی چاند پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جن لوگوں نے جھنڈا تیار کیا تھا ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جیسے یہ چاند چھوٹے سے بڑا بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے ایسی پاکستان بھی انشاءاللہ تعالیٰ دن بہ دن ترقی کرتا 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 بڑے ملکوں کی صف میں شامل ہو جائے گا تو آپ امیجن کریں کہ جن لوگوں نے جھنڈا یہ بنایا تھا وہ کتنے ذہین اور اچھے لوگ تھے کتنی اچھی سوچ کے ساتھ اتنا خوبصورت جھنڈا انہوں نے بنایا تھا تو بہرحال یہ تو تھا ہمارا جھنڈا اور اس کا ڈیزائن آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام بھی ہے پاکستانی جھنڈا میں پڑھتا ہوں آپ توجہ سے سنیں اور پھر آپ بھی اس کو بار بار دہرائیں گے پاکستانی جھنڈا پاکستان ہے پیارا پیارا سارے جگ میں دیس نے آرہا اچھا اچھا پیارا پیارا جھنڈا اس کا کتنا اچھا چاند کی گودی میں ایک تارہ اچھا اچھا پیارا پیارا اس جھنڈے کو اونچا رکھنا دنیا میں ہے کام ہمارا اچھا اچھا پیارا پیارا تو آپ اس کو پڑھیں گے بڑے ترنم کے ساتھ اور اتنے دیر پڑھیں گے کہ آپ کو اچھی طرف پڑھنا آجائے ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ